پاکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ اور ہمارے ہاں بنا رہے ہیں فلج فراونی اور ساتھ ساتھ بنے گا کورمہ شان کی رسیپی کے ساتھ ہم سٹارٹ سلتے ہیں اپنی سیکنڈ رسیپی اور ہم بنا رہے ہیں چکن سے شان کے مسالے سے کورمہ مسالے سے چکن کورمہ اور میں اس کو بناوں گی بادامی کورمہ بادامی کورمے میں آپ کو صرف اس چیز کا ایڈیشن کرنا ہوگا کہ دس بارہ بادام بلانچ کر کے آپ ڈالیے گا اور دو ٹیبل سپون بادام کو یعنی کہ آٹھ دس بادام بلانچ کر لیں اور گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں بادام کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بن جائے گا اور دس بارہ بادام بلانچ کر کے سابوچ چاہیے ہوں گے پلاس اس میں جو رسیپی اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں ہم شان کے مسالے سے بنا رہے ہیں کورمہ مسالہ اور یہ جو ہے آپ نے دیکھا فیفٹی گرام کا ان کا پیکٹ ہے اور شان آپ کو پتہ ہے کہ پائینئر ہے اور بلینڈنگ دی مسالہ اور ان کے مسالے انتہا سے زیادہ مزے کی ہوتے ہیں اور ان کا جو پیکنگ ہے وہ دیکھیں ڈبل پیکنگ ہے اور بھی لوک سسٹرم ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ بلکل ان کا فریش رہتا ہے پورا ایک پیکٹ جائے گا ون کیجی میٹ کے لیے اب اگر آپ کو باٹن سے کرنا ہے تو بلکل کوکنگ ٹائم بڑھے گا تقریب میں رسیپی میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا اب ہم لے لیتے ہیں کوکنگ ٹائم کے اندر آئل میں نے ڈال دیا ہے ون کپ آئل ون کپ آئل میں ہم ایٹ کر رہے ہیں شان کا جنجر پیس اور شان کا گارلک پیس یہ ہمیں پسا پسایا مل جاتا ہے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے آرام کے لیے لسن لائیں آپ کو پیچھے ہو جو بلے منچولہ بھی بن کر دیا لائیں آرام سے اور باٹل کھولیں اور کتنا اچھا اس کا کلر ہے پیورٹی آپ اس کی دیکھئے کتنا فائنلی یہ گرائنڈ ہے ون ٹی سپن میں نے ڈال دیا جنجر ون ٹی سپن گالک یہ جا رہا ہے جنجر تلے گیا ہے گالک ڈیفرنس بھی آپ دیکھیں دونوں کے کلر کا کہ کتنا ونزبل ہے اور کتنا اچھا یہ بسالہ فائنلی گرائنڈ ہے انٹو فائن پیس اب ہم نے آئل کے اندر جنجر اور گالک ایٹ کر دیا جنجر گالک ایٹ کرنے کے بعد ہلکا ہم اس کو بھون رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ڈال دیتی ہوں اس میں چکن اس میں بچانے کے لیے کاتھی ڈال دیا بہت اچھلتا ہے اس پر وہ یہ ڈالا اور اس کو اب آپ نے تھوڑا سا اس کو بھونوں فائے کرنا ہے یعنی اگرک لستن اور چکن کو میں تھوڑا سا بھون رہی ہوں کورمے کے لیے ہم کورمہ بنا رہے ہیں نا تو کورمے کے لیے سب سے پہلے آپ لے دیجئے 3-4 cup oil اس میں ڈالیے 1 ٹی سپن شان جنجر پیس 1 ٹی سپن شان گالک پیس 1 kg میٹ اس کو ڈال کے آپ کو ہلکا سا بھوننا ہے جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا یعنی کہ اس کا کلر چینج دے گا تب میں اس میں ڈالوں گی 1 پیکٹ شان کا مسالہ اور واقعی ان کے مسالے زبردست ہیں اور آئی ٹی کیو آئی سے آپ کو پتہ ہے کہ انس کو بیس سپیریئر ایوارڈ ملا ہے اور ہمارے میں کتنی آنر کی بات ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کمپنی کو سپیریئر ایوارڈ ملا ہو جو کہ شان کو ملا ہے ملکل جی سکتے کاؤ کالے سے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام کون بات کرتے ہیں بہت ہولٹ کر آیا ہے ارے اچھا مجھے تو ابھی بھی بتایا میں نے فورا لے لکھا پہلے سے ہولٹ کریں پہلے بتایا کریں بھائی اتنے دیر ہولٹ کیوں کر آیا ہے چلو میں نے بھی بات ہوئی ہے آپ سے میری دو دفعہ بڑے اچھا پرگرام ہے آپ کا بہت شکریہ نام بتائیں نا میرا سلطانہ نام ہے ہاں سلطانہ جی کہیں میں نے شان کے اس کا جواب دین ہے آپ کو ہاں بتاؤ وی فور ویری گوڈ مسالے وی فور وی فور وی بات ہے سلطانہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سارا پہ سے بات کرنی ہے ہاں بات کرو وہ شو آپ کا رہ گیا تھا میرا جو لبے شیری آپ نے بنایا تھا نا جی تو لائیٹ اتنی انفیدون جانے لگی ہے کبھی ریگلر میں دیکھنا ہوں بس کبھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ مجھے بڑی اس کی مینطاریس لیے لگے کیجئے میں بنا چکوں لیکن مجھے آپ کا دیکھنا ہے اچھا تو مجھے چپا ریپیٹ آپ اگر کر دیں کسی بھی جن ایزی لی آپ کو جب ہو نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کو نور ڈاؤن کر دوں ٹھیک ہے سلطانہ ہم ضرور کر دیں گے جو ہم ضرور کر ھیک ہے اس التي ہی ملیں از لنا چکیں کھانا مل کمن رہا ہم جوپس کبھی مل کورما میں کورما مسالہ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور یہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے یہ پریکٹ کھولا ہے بلیف کریں اپنی خوشبو آنے لگی جیسے کہ کورما تیار ہے ہر چیز اس کے اندر کتنی زبزرزی کو خوشبو آ رہی ہے نمات لار میرہ دھنیا گرہ مسالہ کورما کا خوشبو ہر چیز اس مسالے کے اندر ہے آپ نے کوئی چیز اس پر نہیں ڈال دیا ہے صرف یہ ڈالا اور اس کو میں اس کے ساتھ بھون رہی ہوں پھوڑا سا یہ بھون جائے گا تو کیونکہ ہم چکن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ مٹن کرو گے تو آپ کیا کریں گے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بھونتے ہی آپ نے کور کر کے پانی ڈال کے گوش کو گلنے کے نیرک دونا ہے لیکن چکن میں یہ ہوگا کہ ہم اسی کے ساتھ دہی شامل کریں کیونکہ چکن فٹا فٹ گل جاتے یہ فرق ہے چکن میں مٹن میں یہ ہے کہ یہ ڈالا مسالہ ڈالا یعنی کہ اور پانی ڈال دیجئے کور کر کے کک کیجئے جب تک کہ مٹن آپ کا نیرلی ٹری فورڈ ڈن ہو جائے بر فور چکن ہم نے اس چکن کے ساتھ ہی مسالہ ڈالتے ہی ہم اس کے اندر جو چیزیں ڈالیں گے ہمیں چاہیے دہی ڈیڑھ کو دہی لے لیجئے ون اینڈ ہاف ٹی کپ دہی ہے اور ایک پاہ پیاز ہے ایک موہ پیاز یعنی دو پیازیں تھی اس میں آئل میں سب سے پہلے آپ پیاز براؤن کریں اور پیاز کو براؤن کر کے گرائن کریں اور پلیز کو پیسٹ نہیں بنانا کورمی کی نہیں یا تو آپ جب گرائن کرتی ہیں تو خاص سے اس کو چورا کریں تاکہ یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں یہ دانہ باقی ہے بلکل آپ نے باریک دانے دار کورمہ جو بنتا ہے اس کے لیے پیاز کو بھی موٹا پیسا جاتا ہے یعنی کورکویا اگر ہوگی پیاز جب ہی دردرہ بنے گا اگر آپ اس کو بہت زیادہ وہ کر دیں گی تو پھر کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ بلکل پیس بن جائے گا اور وہ کورمے کے خوش بھو اور سب کلے رہاں وہ ایفیکٹ ہی نہیں آگا گریوی بلکل ایک سالن کی آئے گی اچھا اب آپ نے دہی میں دہی میں تلیوی پیاز دیکھئے میں ملا رہی ہوں اور چکن کے ساتھی ڈال رہی ہوں بکاوز ہمیں یہ آپ کو میں بتا رہی تھی کہ چکن جلدی گل جاتا ہے نا تو چکن ڈالتے ہی ہم دہی بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو پکھنے کے لئے لگ دیں گے اچھا جی کالر بھی ہیں آپ ہمارے سوالات کا بھی جواب دیتے جائیں جو دونوں سوال میں نے آپ سے کی ہیں شان کے بارے میں بھی اور شیریفن کے والچر کے بارے میں بھی وہ دونوں سوال ابھی میں آپ سے دوبارہ کرتے ہوں کیونکہ اگر کسی نہیں دیکھا نہیں سنا شیریفن کا واؤچر جیتنا چاہتے ہیں اس ویکنڈ پر جانا جاتے ہیں آپ شیریفن میں افتار پلس جنر کرنے کے لئے تو آپ سے سمپل سا سوال ہے کہ آج بڑھ رہی ہیں فج براؤنیز ٹھیک ہے تو اس کا جو بیس بنا ہے اس کا مین انگریڈینٹ کون سا ہے جس کی وجہ سے اسے فج کہا جا رہا ہے سو وہ انگریڈینٹ کون سا ہے وہ آپ ضرور بتائیں اور ساتھ ساتھ شان کے حوالے سے میں یہ سوال کروں گے کہ شان کی گفت ٹھیک پر آپ دیتنا چاہتے ہیں آج تین وینر پر انانس کروں گی جن کے صحیح جواب ہوں گے تو یہ ہے کہ شان کے جو آپ پیکٹ لیتے ہیں اس کی سپیشل پیکجنگ ہے جب آپ پیکٹ کھولتے ہیں تو اندر ایک اور پیکٹ ہوتا ہے اور وہ لک ہوتا ہے اس لک کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے دی لک سی لک یا پھر وی لک اس کا کیا نام ہے اس سپیشل لک کا سپیشل پیکجنگ کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ بتائیں اور پھر آپ جیس سکتے ہیں شان کی جب سے بہت اچھا گفت ٹھیک سو کال کریں اور مجھے بتائیں دونوں آنسرز میں آپ کو ویٹ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ دادس زیادہ اینام یہاں سے جیسے اید ہی مل رہی آپ کو اید سے پہلے یہ دیکھیں اب اس میں دہی کا اور پیاس کا مکشل بھی جال دیا اور وہ ڈالنے کے بعد فورا نہیں بن گیا بلکل اور اس کے ساتھ اب ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے میں اس کو رکھوں گی پکنے کے نئے اب جب یہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں کیا ڈالوں گی یہ تو نارمل کورمے کا ہو گیا جو آپ کے اس میں آپ کے جو باکس ہے اس کے پیچھے سارے انسٹرکشن دیوئی ہیں اور آپ انسٹرکشن کو کیرفولی فالو کریں تو آپ کا بلکل صحیح ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آل اوور در ورل شان کے مسالے پہنچے ہوئیں سکسی کنٹریز میں آپ جہاں جاتے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کے مسالے ہوں پہنچے ہوتے ہیں بلکہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو ہم سے یہی گفت مگاتے ہیں ہی شان کے مسالے لے کے آئے ہیں ایزی ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا تو پلیز آپ بنائیے اور دیکھیں اس کا ریزلٹ کتنا پہتر کھاتا ہے اب ہم جو ایڈیشن میں کرنے جاؤں گی کورمہ آپ کا تیار ہے گل گیا تیار ہے ہمیں بنانے ہے بادامی کورمہ اس لئے میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بلانچ کیوے بادام کا پیس جب یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے اور میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون جنجر جولین اور دس بارہ بادام سابت اور ایک چائتہ چمچ کیوڑا ووٹر یہ چیزیں لاسٹری ڈالنی ہیں بس یہ کک ہو رہا ہے اور پھر یہ لاسٹری ہم اٹھ کریں ٹھیک ہے تو پہلے یہ کورمہ بنجا اس کے بعد پھر ایڈیشن ہوگا جو اس میں ہمیں ایک اور فلیور ایٹ کر رہے ہیں بادامی کورمہ کا اس کا ایڈیشن بعد میں ہوگا کیا کیا انگریئنس ہوں گے وہ ڈالیں گے اور آپ کے سامنے پھر جو فج براؤنی ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی اتنی دیر میں لیکن ایک بریک کا ٹائم ہے سو بریک لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں یہ لی کو کہنے